حیران ہو کر عرض کرنے لگے بابا جی یہ کہاں لے آئے ہم نے تو احمد پر سے آل جانا تھا فرمانے لگے میں تو بس اسی احمد پر کو جانتا ہوں کسی اور احمد پر کو نہیں جانتا تو اللہ کے کچھ نیک بندے ہوتے ہیں جو بازو پکڑ کر بارگاہ مصطفیٰ سے وزد کرتی آج اگر اپنے مند کے چینلز کو درست کرنا ہے تو پھر کسی سلطان باہو کو تلاش کرنا ہوگا اور اگر کوئی پوچھے کہ مولانا صاحب کوئی آج بھی ایسی ہستی ہے بھئی ہزاروں ہوں گی اللہ صاحب کو سلامت رکھے نہ جانے کون کہاں کہاں بیٹھ کر لوگوں کو احمد پر کا راستہ دیکھا رہا ہے مگر میں تو آپ کو ایک ایسی شخصیت بتا رہا ہوں ایسا مرد کلندر بتا رہا ہوں جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہزاروں ان کی بارگاہ میں آئے جب آئے تو مند کے چینل خراب تھے جب گئے تو مدینہ کی اسٹیشن پر سیٹ ہو چکے تھے اس مرد کلندر کو آج کے دور میں لوگ ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے نام سے یاد کرتے ہیں لوگو طاہر القادری کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے روز روز ایسے لوگ پیدا نہیں ہوا کرتے ہیں صدیوں بعد کہیں ایسے لوگ جنم لیا کرتے ہیں آؤ اس مرد کلندر کی آواز کو سنو اس کی فکر کو سمجھو وہ مرد کلندر اپنے لیے نہیں جی رہا اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ آقا کے دین اور آقا کی امت کی سربلندی کے لیے بسر ہو رہا ہے اس مرد کلندر کو اپنی منزل اس دن ملے گی جس دن امت مسلمہ کی تقدیر کے فیصلے گمبد خضرہ کی سائے آج پوری دنیا ان سے مستفید ہو رہی ہے چھ ہزار موضوعات پر ان کے خطابات چار سو سے زائد کتابیں جو وہ لکھ چکا ہے ساری دنیا مستفید ہو اور ہم اس چکوال کی سرزمین میں رہ کر بھی محروم رہے تو اس سے بڑی بدنصیبی اور کوئی نہ ہوگی میں آخری بات کر کے گفتگو کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں یہ بات ایک زندہ حقیقت کے طور پر اپنے من کی تختیوں پر نوٹ کر لو اسے خالی خطابی جملہ سمجھ کر نہ پھیک دے یہ ایک من کی آواز ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں ممکن ہے بہت ساروں کو آج یہ بات سمجھ میں نہیں آئے مگر وقت ہر کسی کو یہ بات سمجھا دے گا مگر وقت گزرنے کے بعد بات سمجھ آئی تو اس کا کیا فائدہ فائدہ تب ہے جب بروقت کوئی چیز سمجھ میں آ جائے بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے آج ہمارے دنوں کے اندر کبھی کبھی یہ حسرت پیدا ہوتی ہے نا کہ کاش ہم نے بھی حضور غوث العظم کو دیکھا ہوتا فریق کی باتیں سنی ہوتی ہم نے بھی داتا گنج بکشلی ہجویری کی صحبتیں ایٹنڈ کی ہوتی خاجہ اجمیر کے مکڑے کو تکا ہوتا سن لو وہ لوگ تو دوبارہ نہیں آسکتے نہ ان کا کچھ آنی ہو سکتا ہے مگر جس طرح ان کے لیے یہ تمنا دلوں میں آج پیدا ہوتی ہے نا ایک وقت آنے والا ہے جب لوگ ڈھونڈا کریں گے تلاش کیا کریں گے تمنا کیا کریں گے کہ کاش ہم نے بھی طاہر القادری کو دیکھا ہوتا ہم نے بھی ان کو سنا ہوتا ہم نے بھی ان کے سامنے زانوئے تلمس دیکھیے ہوتے ہیں لوگو آج اللہ کی وہ نعمت ہمارے اندر موجود ہے اس نعمت کی قدر کرو قبل اس کے کہ اس مرد کلندر کو اٹھا لیا جائے اس وقت سے پہلے پہلے ہمیں ان کی اہمیت کو سمجھ کر ان کا دست و بازوں بننے کی کوشش کرنی چاہیے میں بتا چکا کہ وہ اپنے لیے نہیں جی رہے ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ واقع کی شان ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بسٹ ہونا ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہو یا ان کے کوئی شاکر یا ان کی تحریک سے تعلق رکھنے والا کوئی کارکن اس کی بات اس کی تقریر اس کی گفتگو اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ سننے والوں کو عشق مصطفی کا پیغام نہ دیں یہ بات وہ ہے کہ جس کو کوئی شخص جبلا نہیں سکتا ہے ایک صدی کے اندر جس طرح اس مرد مجاہد نے اس قمت کے نوجوانوں کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کا پیغام دیا ہے وہ اپنی ویزان آپ پہ آئیں آپ بھی اس کافلہ عشق و مصطفی میں شریک ہو جائیں اس مرد کلندر کی فکر کو سمجھ کر ان کے دست و بازو بنیں آج تو شاید ہمیں اہمیت کا اندازہ نہیں ہے مگر یاد رکھیں قبر کی پہلی رات آئے گی سمجھ آئے گی کہ منحاج القرآن کی سنگت اور رفاقت گیاد اس مرد کلندر کے خطابات کو سنو آپ خطاب سنیں گے آپ کی من کی دنیا بدل جائے آج کی اس چھٹی نشست کے اندر ایک خاص طوفہ جو آپ لوگوں کے لیے منحاج القرآن نے تیار کیا ہے وہ اس مرد کلندر کے خطابات پر مشتمل ایک ڈی وی ڈی ہے جس میں مختلف خطابات ہیں کسی میں دو ہیں تین ہیں چار ہیں پانچ ہیں مختلف تعداد میں خطابات ہیں مگر دورانیاں کم و بیش ہو سکتا ہے چھ سات گھنٹے کا دورانیاں ہے وہ ابھی ہمارے نوجوان کدھر ہیں بھئی یہاں موجود ہیں وہ ڈی وی ڈیز لے کر ترابریاں اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں کون کون ہے جہاں بھی ہیں جلدی جلدی کچھ آگے کچھ پیچھے ہر جگہ پر خواتین کی طرح بھی بہنے ہیں ڈی وی ڈیز آگے سے شروع کریں جلدی جلدی آگے پہنچیں یہ صرف ڈیڑھ منٹ کی ایکٹیوٹی ہونی چاہیے سے زیادہ وقت نہیں لگنا چاہیے یہ ڈی وی ڈی ہے جس میں اس مرد کلندر کے خطابات ہیں ہم تو ان کے نالائق سے شاگرد ہیں ہمیں آپ نے کیا سننا ارے یہ جو فجر کی نماز کے بعد آپ نے آرام اور نیند کو کروان کر کے آتے ہوئے آؤ آپ کو اس بارگاہ میں لے چلوں کہ جن کے قدموں میں بیٹھنے سے یہ فیض ملا کہ ہم جیسے نکموں کو سننے کے لیے بھی لوگ آ جاتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وقت کے اس مجدد کو براہ راز سنو ان کا پیغام اپنے مان میں اتارو یہ ڈی وی ڈی ہے سو روپیہ اس کی قیمت ہے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ہاتھ کھڑا کریں یہ لوگ موجود ہیں میکسیمم ڈیٹ سے دو منٹ کے اندر یہ ایکسرسائز ختم ہو جانی چاہیے جس جس کو ضرورت ہے وہ فورا ہاتھ کھڑا کریں لیتے جائے جس کو زیادہ ضرورت ہے زیادہ لے جائیں اور دوستوں کو تقسیم کریں جہاں اور زندگی میں بہت سارے معاملات پر خرچ کرتے ہو گھر کے اندر ایسا سامان بھی لے کر جایا کرو کہ آپ کی اولاد سنیں بہنیں سنیں بائی سنیں بی بی سنیں ان کی ہدایت کا بھی کوئی سامان ہو جہاں ٹی وی کے اندر غلط قسم کے پروگرام آتے ہیں وہاں حق کے پرچار کے لیے ایسی چیزیں بھی گھر میں موجود ہونی چاہیے کہ جس کو سن کر انسان سمرتا چلا جائے انشاءاللہ یہ پیغام لے کر جائیں گے رمضان المبارک کی ان پر نور ساتھوں میں ان کو سنیں گے اللہ رب العلی جت آپ کے ایمان پر ایک باہر پیدا کر دے گا میں بارے دگر تحریک منحاج القرآن چکوال کی تنظیم کے جملہ آ راکین کو یوتھ لیگ کے نوجوانوں کو مستحوی سٹوڈنٹس موومنٹ کے طلبہ کو ویمن لی کی بہنوں کو علماء کمسل کے عہدے داران کو آپ تمام شراکا کو اور ان تمام احباب کو جنہوں نے کسی حوالے سے بھی ان نشستوں کے انعقاد میں حصہ لیا میں سب کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کابش کو قبول فرمائیں کل آخری دن ہے کیا خیال ہے آپ سب حضرات کل تشریف لائیں گے میں چاہتا ہوں کہ کل آپ اکیلے نہ آئیں دعوت تو بشک دس دس بیس بیس کو دیں مگر جب گھر سے نکلے تو دو دو افراد کو ایک دائیں ہاتھ میں پکڑے دوسروں کو بائیں میں پکڑ کر دو دو کو ساتھ بھی لے دیا کل آخری دن ہے اہم ترین موضوع اور وہ ہے قرآن نیکی کا قرآنی تصور ہم نے بہت سارے نیکی کے تصورات بنا رکھے ہیں کل آنے والے ہمارے نوجوان سکالر علامہ نفیس حسین صاحب وہ آپ کو بتائیں گے کہ قرآن کی شکل میں نیکی کا حقیقی تصور کیا ہے آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اللہ رب العزت آپ کے اس آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو کچھ میں نے کہا سن کر اس پر ایمان لانے کی اور آقا کی شان ختم نبوت پر سچے دل سے ایمان لا کر ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے مولا یہ درس قرآن کی نشست ہوئی دور و نزدیک سے ہماری مائیں بہنیں بائی بزرگ آئے مولا تو دلوں کے حالات کو بہتر جانتا ہے یہ آپ نے کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں فقط تیرے محبوب کا پیغام سننے کے لیے قرآن کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں مولا تو ان کو ایک ایک قدم پر اپنی بارگاہ سے کروڑوں نیکی آتا فرما ان کو ایک ایک لمحے کے صدقے اپنی بارگاہ سے عجر عظیم آتا فرما مولا رمضان المبارک کی ان پرنور ساتھوں میں ہمارے سغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یہ تیرے رمضان کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے مولا تیرا فرمان ہے تیرے محبوب کا فرمان ہے کہ اس مبارک مہینے میں تو اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے ہم سب تیری رحمت کے بکاری بن کر اپنی جولیاں پھیلا کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں مولا ہماری جولیوں کو اپنی رحمت کی خیرات سے بر دے اس ماہ مبارک میں مولا جو ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں جو لوگ روزے رکھ رہے ہیں ترابی پڑھ رہے ہیں تحجد پڑھ رہے ہیں صدقہ و خیرات کر رہے ہیں مولا سب کی جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت عطا فرما مولا اس ماہ مبارک کے صدقے جو سیلاب کی وجہ سے پریشان حال ہیں مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما مولا جو ان کا نقصان ہوا ہے ان کو بہتر نم البدل عطا فرما مولا جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی بخشش و مقفرت فرما مولا جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما مولا حاضرین میں سے جن کے والے دن اساتذہ رشتہ دار کوئی بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں مولا سب کی بخشش و مقفرت فرما مضور شیخ الاسلام کو مولا صحتِ کلی عطا فرما ان کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پر قائم رکھ ہمیں ان کی فکر کو سمجھ کر ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرما مولا آقا کی شانِ ختمِ نبوت پر سچے دل سے ایمان لاکار ان کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے کی توفیق عطا فرما مولا ان کی سیرت و صورت کو اپنا اوڑنا بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرما اور آقا کے دین اور امت کی سربلندی کے لیے اپنا تن مندن سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرما مولا ملک پاکستان کی خیر فرما پاکستان میں بسنے والوں کی خیر فرما جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہے کائن اعقاد کر رہے ہیں مولا ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما مولا کل آخری نشست ہے اپنی اور اپنے محبوب کی خصوصی توجہات عطا فرما زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما اور اس نیک کام کے راستے میں مولا اگر کوہائل مشکلات ہیں تو خزانہ غیب سے بدد فرماتے ہوئے ان مشکلات کو دور فرما مولا ہم سب کے صغیرہ و قبیرہ گناہوں کو معاف فرما آقا کے در کا سگ بننے کی توفیق عطا فرما رب نغفر لی والدی والی المؤمنین یوم یقوم الحساب مولا یسلی وسلم دائما نبدا علا حبیب کا خیر الخلق کل لہمی مولا اس رمضان کے صدقے اور ان نشستوں کے صدقے ہماری بائیں بہنیں بائیں بزرگر کوئی بھی جائز حاجات لے کر آئے ہیں مولا سب کی جائز حاجات کو پورا فرما سب کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما وصل اللہ تعالی على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمائین برحمت کا یار حمد